بڑے حملے کی تیاری میں ہے اسرائیل راستے میں ٹینکوں کا کافلہ دکھائے اور یہ حملہ بہت بڑا اور بہت کی بھیشن ہو سکتا ہے بڑے حملے کی تیاری میں اسرائیل ہے اس وقت کا بڑا اپڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں ٹینکوں کا کافلہ دیکھا گیا ہے راستے میں اور غازہ کی طرف یہ ٹینک آگے بڑھ رہے ہیں یہ بھی جانکاری ہے یعنی اب حملہ بھنسک ہونے جا رہا ہے اور بڑے حملے کی تیاری میں اسرائیل ہے ذرا دیکھئے یہ تصویر اور اسرائیل جس کاؤنٹر اٹیک کے لیے جانا جاتا ہے اسرائیل جس زبردست حملے کے لیے جانا جاتا ہے اس کو آپ اس تصویر کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں ان کی گنتی آپ گنتے جائیے اور یہ تصویر دیکھتے اس وقت جائیے ایک نہیں دو نہیں کئی ٹینک ایک ساتھ ہیں اور یہ بڑا کافلہ اس وقت موف کر رہا ہے جانکاری یہ ہے کہ غازہ پٹی کی طرف یہ کافلہ موف کر رہا ہے یہ کافلہ بڑھتا جا رہا ہے یہ ٹینک ہیں اسرائیل کی سینہ کے اور اسرائیل کی سینہ پہلے ائر فورس نے اٹیک کیا اور اب اس علاقے میں جہاں پر ہماس کے ٹھکانے ہیں وہاں پر یہ ٹینک موف کر رہے ہیں دو تصویروں کے ذریعے ہم آپ کو یہ کافلہ دکھا رہے ہیں ایک کافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگ بگ دس ٹینک تو ان تصویروں میں نظر آ رہے ہیں اور یہ ٹینک اب دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں حالانکہ ٹینکوں کی رفتار بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ٹینک بتایا یہ جا رہا ہے کہ غازہ پٹی کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ایک بڑے حملے کی تیاری ہے راج قادیان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں راج قادیان صاحب یہ ٹینکوں کی مومنٹ یہ بتا رہی ہے کہ حملہ ودھنسک ہونے جا رہا ہے دیکھیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل زمینی حملہ بھی کرے گا یا نہیں اب آئی جیاز اکیلے لڑائی نہیں جیت سکتے اگر زمینی حملہ کرتا ہے تو اسرائیل کی کیسیلٹیز بھی ہوں گی اسرائیل کو یہ سوچنا ہے وہ کتنی کیسیلٹی ایکسیپٹ کر سکتا ہے وہ پندی بھی بنیں گے حماس اس لڑائی کے لیے پورے طریقے سے تیار تھے ان کے ملیٹری کمانڈر جو ویڈیو پہ سامنے کبھی نہیں آتے دیش شاید ان کا نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپریشن حماس کے طرف سے جس کو ایل ایکسیس ٹارم کا نام دیا گیا ہے یہ دھارمک لڑائی ہے یہ تو انیس سو ستاسی میں جب حماس نے ستہ سنبھالی تھی لڑائی تو لگاتا چل رہی ہے بریک ہوتے ہیں بیچ میں اس بار اور زیادہ چلی ہے تو یہ چلتی رہے گی لیکن اسرائیل کو سوچنا ہے کس حد تک ہو جائیں گے آلٹی میٹ لی جیسے پہلے ہوتا رہے ہیں بلکل قادیان صاحب میں واپس لوٹ کر آتا ہوں تصویریں بھی لگاتار سامنے آ رہی ہیں اور بیان بھی ایک کے بعد ایک لگاتار سامنے آ رہے ہیں پچاس سال میں اسرائیل پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے انیس سو تہتر یدھ کے بعد یہ سب سے بڑا اٹیک ہے یہ کہا گیا ہے اسرائیل کے اور سے حماس کے حملے پر اسرائیل کا یہ بیان آیا اور اسرائیل نے کہا کہ انیس سو تہتر میں جو یدھ ہوا تھا اس یدھ کے بعد یہ سب سے بڑا اور گھاتک اٹیک ہے اسرائیل کے اوپر یہ کہا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے انیس سو تہتر یدھ کے بعد سب سے بڑا اٹیک اور سب سے زبردست اٹیک جو جو تصویریں بتا رہی ہیں کیونکہ تصویروں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا سیویلین علاقوں میں لگاتار بمباری کی گئی ہے حماس کی اور سے حماس دونی طرح سے تیار تھا اس ادیک کے لیے اور حماس یہ بھی جانتا ہے کہ اسرائیل کی سبتہ کیا ہے اسرائیل کتنی بڑی تعداد میں حملہ کر سکتا ہے یہ بھی جانتا ہے اس کے باوجود اگر حماس نے حملہ کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ تیاری کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ جو اسرائیل کا اٹیک ہے خاص طور سے زمینی اٹیک اس کو کاؤنٹر کرنے کی بھی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں گے اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہم ترنت حاضر ہوتے ہیں اس بڑی خبر پر لگاتار بنے ہوئے